سینہ تذیعہ کا سینہ صافی میرم نسیم زیرہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم شکریہ میرم پہلے تو وقت دینے کے لیے اور مبارک ہو آپ کو کہ 24 نیوز کی نشیات بحال ہو گئی ہیں حکم دے دیا گیا لاہور آئکٹ کے جانب سے برس کی اللہ کا بہت شکر ہے اور یقیناً چینل 24 تین دن سے اندر اٹیس تھا حکومت کے طرف سے ایکسیمبرہ میں ہمیں اندر اٹیس کیا ہوا تھا یہ کوئی قانون کا نفاذ نہیں تھا اور چینل 24 کے امپلوئیز کھڑے ہوئے حقی آواز بن کے یقیناً ان کو اپنی نوکری کی فکر تھی لیکن نوکری کی فکر میں وہ بار بار یہ چہرے تھے جو قانون ہے اس کی پاسداری کریں جو قانون ہے اس کے مطابق چلیں لیکن سیمرہ جس جوم میں تھا سیمرہ کی گارڈ نے کل فائرنگ بھی کی آپ کو معلوم ہے اور سیمرہ نے غلط خیانی بھی کی لیکن الحمدللہ ہم نے یہ دیکھا کہ لہور ہائی پورٹ نے سہنے کی طرح پھر سے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے 24 چینل کا جو لائسنس سسپنڈ ہوئے اس سے بحال کرنے کا آڈر دی ہے اور یہ جیت قانون کی ہوئی ہے یہ جیت صحافت کی ہوئی ہے یہ آزادی صحافت کی جیت ہوئی ہے کیونکہ پھر میں کہوں گی چینل 24 وز انڈر اٹیک پکلے تین دنوں سے اور یہ جو غلط بیانی آرہی تھی کام میں اور جو یقیناً قانون سے حج کے یہ کوئی بدلے بدلے لینے کی بات ہی اور حکومت کو سوچنا پڑے گا کہ یہ طریقہ نہیں ہے آزادی صحافت کا یہ طریقہ نہیں ہے قانونی طور پر چلنے کا یہ طریقہ نہیں ہے آئینی طور پر چلنے کا کامرا کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور حکومت کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے نسیم زیر صاحبہ بلکل ٹھیک کہا آپ نے اور کل آپ بھی اس جنگ میں ہمارے ساتھ کھڑی تھی اس پروٹسٹ میں ہمارے ساتھ کھڑی تھی آپ کی ٹویچر ہینڈل پر ہم نے دیکھا بار بار جب ٹویٹس آ رہے تھے کنڈین کر رہی تھی آپ اس تمام ڈیسیزنز کو اب یہ کہیے گا جب ہائی ایکوٹ نے انصاف کی بات کی ہے اور الحمدللہ ہمارا چینل اور لائسنس بہال کر دیا گیا کیا ادارے ریاستی ادارے جو فریق بن رہے تھے وہ عبرت کا مقام پکڑیں گی کیا ان کو ابھی ریالائز ہوگا کہ وہ کس قدر غلط کر رہے تھے بدلے کی آگ میں وہ فریق بنتے چلے جا رہے تھے اور صرف ادارے کی خلاف نہیں بلکہ اس سے جڑے لوگوں کے روزگار کی خلاف نہیں میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی ادارہ اس سے کچھ سیکھے گا کیونکہ یہ ہم آپ دیکھیں پچھلے دو سال میں یہ چوتھی مرتبہ کو سسپنٹ کیا گیا یہ جو اور جو ادارہ ہے وہ حکومت سے کسی حصے کے اشارے پہ جلتا ہے یہ بات حکومت کو سمجھنے کی ضرورت ہے سوال یہ ہوگا کہ کیا حکومت سمجھی ہے کہ یہ جو لائسنس کا معاملہ ہے اس کو فور نہیں استعمال کیا جا سکتا پہلے استحارات کا معاملہ ہوتا تھا جب میڈیا تھا اخبارات تھے اس وقت کاغذ کا معاملہ تھا آپ پول استعمال کیا کرتے تھے یہ تو بہتر سے بہتر ملٹری ڈسکیٹشپ ہے ایسے نہیں کرتی تھی جیسے کہ یہ کیا ہے پھر ایک ہونگی انہوں نے چینل کو انڈر اٹیک لے کے آئے غیر قانونی طور پہ غیر آئینی طور پہ اور الحمدللہ کے لاہور ہائی کورٹ نے وہ فیصلہ دیا ہے جو کہ آئین اور قانون کے مطابق ہے اور چینل ٹوئنٹی فور پہ ہم تو کہتے آئیں حساب کتاب پبلکلی کرنے کوئی آ جائے حکومت کی طرف سے ہمارے سے ڈیبیٹ کر لے کے ان کو شکایات کی آئیں یہ تو ہم کیلنجز کرتے ہیں حکومت کو اس پرائٹ فرم سے کہ بتائیں کہ آپ کو مسئلے کیا ہیں غلط خبریں مز ریپورٹیں ملاتے ہیں ہمارے خلاف ان کے پاس اتنی ریسورز ہیں یہ تو اللہ کا کرم ہے کوئی کہ ہمارا چینل جاری ہے یہ تو ان کے بس میں نہیں تھا کہ یہ دو سال میں چینل کوئی ختم کر دیتے ہیں ہم نے جو جن لڑی ہے صحافت کے لیے یہ بالکل بڑی ہمار سے لڑی ہے اور اپنی آئین اور قانون کے گائرے کار میں رہتے میں لڑی ہے حکومت کے لیے عبرت کا مقام ہے ان کو سمجھ جنا چاہیے آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے چاہے وہ یوک خان کا دور ہو چاہے وہ کوئی بھی اور دور ہو آپ نے بھی دیکھا پڑھا کہ کس طرح سے جمہوری دور ہو یا ماشاء اللہ ہو اس طرح سے ثابت کو اٹیک کرتے رہے ہیں یہ کیا کیا جا سکتا ہے ایسا کہ آئندہ سے ایسا نہ ہو کیا حل ہے اس تیس کا کس طرح سے ہمیں لڑنا چاہیے کہ اکٹی ہو کر لڑنا چاہیے تمام صحافیوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پر تاکہ کوئی بھی ڈیوائیڈ نہ ہو اور ایک ہو کر بات کریں تاکہ ہمیشہ دوبارہ سے ایسا نہ ہو دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں لوگ زیادہ ہوں گے کمپٹیشن بھی ہوگی جگڑے بھی ہوگے سب کچھ ہوگا سوال یہ ہے کہ جو قانون بنتے ہیں اصل بات ہے کہ کون سے قانون کو لے کے کون سا ادارہ اس پہ اس پہ اٹیک شروع کر دیتا ہے کسی ایک اورگنائزیشن پہ میڈیا کے اورگنائزیشن پہ آخر وہ میر شکین و رحمان کو بھی بند کیا ہوئے اتنے سال پرانے کیس پہ اور ان کو باہر وہ نکلنے نہیں دیتے سوال یہ ہے کہ جو آپ نے کہا نا کہ سب مل کے اگر لڑیں تو اسے فائدہ ہوتا ہے یہ موقع ہے کہ ہمیں شکریہ دات کرنا چاہیے ٹینل ٹوئنٹی پور کو تمام ان تنتیموں کا ہمارے ساتھ تمام جو صحافی تنظیمیں وہ کھڑی ہوئیں ہمارے ساتھ تمام اور بہت سے صحافی کھڑے ہوئے ہمارے ساتھ چینل کھڑے ہوئے ہمیں شکریہ دات کرنا چاہیے اور یعنی یقیناً یونٹی میں جس کو کہتے ہیں برکت ہے اور پھر آپ دیکھیں پولیٹیشن کھڑے ہوئے ہمارے ساتھ اس کے بعد چاہے چودری شجاعت تو حکومت کا حصہ ہے بلکل بلکل ان کی پارٹی نے وہ کھڑے ہوئے آج شہباز شریف صاحب کھڑے ہوئے اس کے ساتھ فواد چودری آپ دیکھیں نا فواد حکومت کا حصہ ہے انہوں نے بھی کل بات کی کہ یہ غلط کیا ہے اور تمام جو جو باہر اسوسییشنز ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہوئیں تو یہ آپ کی جو بات ہے کہ اس پر دیکھیں اس طرح کے تو مسائل آتے رہیں گے تو پھر دیکھنا ہے کہ طریقہ کیا ہے آپ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یقیناً متحد ہو جائیں اور ایک طرف متحد ہوں اور الحمدللہ یہ اس اتحاد کا مظاہرہ دیکھا آپ نے دکلے اور تالیس سنتوں میں اور دوسری طرف آپ کو قانون کا ساتھ قانون کا کبھی بھی دامن نہیں چھوڑنا یہ بہت ضروری ہے ہمارا یہی کرتا رہے اور یہ جو پھر میں کہوں گی حکومت کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اور ہم نے ہماری جو حکومتی لوگوں سے بات ہوتی رہے کیا کیا وہ انہوں نے ذہنی اختراہ ہے کیا کیا وہ ہمارے پر لگاتے ہیں تحمدیں لگاتے ہیں بے پرچی اڑاتے ہیں لیکن کیونکہ ان کے پاس طاقت ہے ان کا خیال ہے کہ وہ اپنی بات منمالیں گے لیکن الحمدللہ اس میں کوٹس بھی ہیں کوٹس بھی ہیں جو کہ حق کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں میں پھر کہوں گی جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے مختلف چینل کھڑے ہوئے ہمارے ساتھ جو تنظیمیں کھڑی ہوئی ہیں صحافی تنظیمیں تو اس کی وجہ سے یہ آج ہم اس مقام میں کہ اللہ کا شکر ہے اور الحمدللہ بلکل ٹھیک نسیم علیہ صاحبہ بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ آئینی حق نہیں چھوڑنا قانونی جنگ نہیں چھوڑنی اس ملک کی اس سے ہمیں انصاف کی توقع تھی اور الحمدللہ وہ انصاف ملا ہے ٹوانی فور نیوز کی نشریات کو بہال کرنے کا لائسنس بہال کرنے کا کرنے کا حکم ہائی کوٹ نے جاری کیا ہے جو کہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا فیصلہ لیکن وہیں پر صحافتی برادری کی یونٹی جو ہے اس میں بھی برکت نصر آئی ہے وہ بھی تو پھر یہی ہوگا کہ قانون کی فتح ہوگی اور حق کی فتح ہوگی اور اس طرح سے جو اوچھے ہتھکنڈے استعمار کی جاتے ہیں پردے کی پیچھے سے فیصلے کی جاتے ہیں وہ پھر نہیں ہوں گے کل بھرپور کوشش کی گئی پیمرہ کی آفیس کے بار بھی کہ اپنے حق کی بات کی جائے لیکن پر بھی تو شدد کیا گیا ٹوانی فور نیوز کے وہاں پر نمائندگان موجود تھے بیرو چیف سگیر چودی صاحب موجود تھے ہم نے ان سے پہلے بھی بات کی تھی ان سے بات کرتے ہیں اور یہ خوشی کا لمحہ ہے ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی صغیر چودری مبارک ہو آپ کو بھی کہ اب جو کوشش تھی وہ رنگ لے آئی ہے جی بالکل کوشش رنگ لے آئی اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ حق اور تج کی فتح ہے اور قانون کی حکمرانی جو ہے وہ اور بالا دستی جو ہے آئین کی اور ازاد عدلیہ کی جو ہے یہ بالا دستی کا مو بولتا ثبوت ہے کہ ایک جانب جاتو کہ غیر مستفانہ فیصلہ ہوا ایک غیر قانونی اقتام سیمرہ کی طرف سے جو ہے وہ حکومت کی ماں پر اٹھایا گیا جو کہ حکومت کی بی ٹیم کا کتار ادا کر رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے باقیدہ طور پر ہماری نشریہ جو ہیں وہ ہر فورم سے بند کروا دیں اور ناظرین کو ٹونٹی فور کی نشریہ سے کئی دن تک محروم رکھا لیکن آج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہمارے جو کارکنوں کی میند تھی دعائیں تھی وہ رنگ لیاں ہی ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو آنر ہیں بہت ہیں موسیٰ نکوی صاحب وہ بھی جو ہے وہ مبارک بات کے مستق ہیں کہ جس مستعدی کے ساتھ وہ کل ہمارے ساتھ کھڑے رہے اور جس طریقے سے وہ ہمیں حوصلہ دیتے رہے جس کھڑی دوب میں جو ہے وہ ان کی طرف سے ہمیں ایک جو ہے وہ پوری سپورٹ ملی اور وہ ہمارے ساتھ شانہ مشانہ ایک ورکر کی طرح کڑے رہے وہ بھی مبارک بات کے مستق ہیں آپ کو بھی بہت مبارک ہو اور پوری سیٹی نیوز نیٹورک کی جو ٹیم ہے فیملی ہے اس کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو یہ قانونی جانگا ہے انشاءاللہ اس میں آگے بھی ہماری فتح ہوگی اور ہم انشاءاللہ لڑے گئے چونکہ جی اور پیمرہ کی طرف سے تو چونکہ اب دیکھیں نا کہ گھٹی آرکت پھر سامنے آگئی ہے کہ انہوں نے ہمارے خلاف مقدمہ ترج کرنے کے لیے درخواست دے دی ہے جس میں میرا بھی نام شامل ہے اور دیگر دوستوں کے نام بھی شامل ہیں اور پورا من احتجاج کا یہ جو ہے وہ ہمیں صلح دیا گیا کہ ہمارے خلاف ہی جو ہے وہ پیمرہ نے ایک اقدام اٹھایا اور تھانے میں باقیدہ درخواست دے دی کی ہے جبکہ ہمارا بھی تک مقدمہ ترج نہیں ہوا ہم نے دو سکیوٹی گارڈ کو ریف بھی کروایا تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پوری ٹیم جو ہے وہ اس میں مبارک بات کی مستحق ہے جس طریقے سے سڑکوں پر آئے اپنے حق کے لیے جس طریقے سے کل شدت موسم کی شدت کو بھی نہیں دیکھا گیا اور شدید موسم کے جو ہے وہ باقید چھوٹی صاحب آپ نے گھبرانا نہیں ہے یہ مقدمات یہ تمام چیزیں ہم لیگل ٹریک پر فیس کریں گے اور اگر ہمیں اتنی بڑی کامیابی مل گئی ہے تو انچالا انچالا باقی کے مراحل بھی بہت آرام سے دے ہو جائیں گے کرنے دیجئے ان کو اپنی منمانی کرنے دیجئے یہ جتنا اپنا زور آزما سکتے ہیں اللہ کے ہاں انصاف کے علاوہ کسی کی جیتنے ہی ہوتی یہ ہمارا ایمان ہے بالکل صحیح کا اپنے صغیح چودری آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا کل ہمارے ساتھی صدر رکشہ یوری اور مجید غوری جو کہ ہمارے ساتھ موجود تھے کل اتجاج پہ دن بھر ٹھوکر نیاز بیک لاہور پر جو اتجاج کیا گیا انہوں نے بھی بھرپور شرکت کی اور اگزارش اگزیتی کیا ہمارے ساتھ ان سے ہم بات کرتے ہیں مجید غوری صاحب پہلے تو آپ کو وہ بھی موارک ہو کہ بھرپور کوشش کی آپ نے کہ حق اور سچ کی فتح ہو اور الحمدللہ لاہور آئی کورٹ سے فیصلہ آ گیا کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میری طرح سے 24 چینل کو اور ان کے سمام صاحب کو آپ کو آپ کے ممبران کو سب ایک ہزار جو فران شیروزگار ہونے جا رہا تھا اس کو میری طرف سے بہت بہت مبارک پاس ہو اور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ جو دیا آج یہ حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے اور ان کو مو پکانی پڑی ہے جو غریبوں مظلوروں مظلوموں پسانوں تاجروں کی آواز دبانا چاہتے تھے اور ذاتی صحابت کا گلہ دبانا چاہتے تھے آج ان کو شکست ہوئی ہے اور حق کی فتح ہوئی ہے بے شک اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے یہ چور اور نتیرے حکمران ہے یہ پاکستان کو تباہی کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں یہ انہوں نے پاکستان کی محشت کا پیڑا غرق کر دیا ہے اور سہا ساتھ یہ دنیا کے بزنس کو بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں پہلے انہوں نے کلوڑ نوکنیاں دینی تھی یہ تو ہزاروں لوگوں کو بے روزگار کرنا چاہتے تھے تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے آج کی مدد کیا ہے میری طرف سے تمام 24 چینل کے تمام ورکروں کو تمام اڈیٹرز کو پروڈیوسرز کو اور جو جب آپ سٹاف ہے کام کرنا مالا سب کو دلی مبارک بار عوامی رکشہ یونین کی طرف سے ہم ہر وقت ہر نمہ آپ کے ساتھ ہیں جب بھی آپ کو ضرورت پڑے گی عوامی رکشہ یونین آپ کے شانہ بشانہ بہت شکریہ مجید گوری صاحب اور یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ ہمیشہ سچ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں جس کا موقع ایف ٹھیک آپ اس کا ساتھ دیتے ہیں کل بھی آپ نے بہت ٹائم جو ہے وہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے رہے آپ ہمارے احتجاج میں شریک ہوئے بھرپور سپورٹ کی آپ نے 24 نیوز کی پوری کی پوری ٹیم تہے دل سے آپ کی شکر گزار بھی ہے بلکل سگی چودی صاحب جساں سے ہم بات کر رہے تھے کہ کوشش کی گئی ہے لیگل لیگلی اس فائٹ کو لڑنے کے لیے تو یہ بتائیے گا کہ کیا لاحمل ہوگا پیمرا کا کل اب جواب داخل ہوگا کل ہی فیصلہ بھی آ جانا ہے انشاءاللہ لاہور آئی کورٹ کی طرف سے اس کے بعد بھی کوئی طریقہ کار ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ بھی جایا جا سکتا ہے جی بالکل چونکہ سپریم کورٹ میں ایک جو چینل ہے نیو ٹی وی اس کا لیچنس بحال ہو چکا ہے اور اب چھر انہوں نے یعنی اسلام کا لائی کورٹ کوئی ریفر کر دیا تھا جو کہ پیمرا کا غیر کنونی اور غیر منصفانہ اقدام تھا اس کی جو ہے وہ اس کو سسپینڈ کیا تھا اور پھر مقدمہ جا ہے وہ واپس دھیج دیا تھا تو اسی طریقے سے ہمارے پاس ابھی پلیٹ فارم موجود ہے اگر لاہور آئی کورٹ جو ہے وہ کل ہمارے درست تسلیم کرتی ہے اور اس کا جو مستقل فیصلہ جاتا ہے تو پھر تو یہ بہت بڑی بات ہوگی اور پھر تو ہمیں کسی دوسرے فارم پہ جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی لیکن اگر کوئی دوسری صورت ہوتی ہے کہ جس میں ہمیں سپریم کورٹ جانا پڑے تو سپریم کورٹ کا فارم موجود ہے اور وہاں پہ پہلے سے ہی یہ ابھی ریسنڈلی مثال موجود ہے کہ نیو ٹی وی جس کو بند کیا تھا جس سے شف کون مارا گیا تھا اب اس کی نشریات بھی سپریم کورٹ کے حکم کے بعد بحال ہوئی تھی تو اس طرح سے ہمارے پاس وہ قانونی جانگ لڑنے کے لیے ایک آپشن موجود ہے انشاءاللہ اور میرا یہ خیال ہے میرا یہ خیال ہے اور میرا یہ ایمان بھی ہے کہ انشاءاللہ جس طریقے سے نو سو پینسٹ فیملی کل سڑکتے تھی اور آپ سب لوگ جو تھے جو ہے وہ صدقے دل سے جدوجہد میں شریک تھے ہمارے ساتھ تھے تو یہ جو ہے وہ فیصلہ مستقل فیصلہ بھی ہمارے حق میں آگا اور انشاءاللہ ہم انشاءاللہ اس جنگ کو جیتیں گے اللہ کے فضل سے اور انشاءاللہ جو پیمرا ہے اس کو موگی کھانی پڑے گی اور گورنمنٹ جو ہے اس کو بھی موگی کھانی پڑے گی چونکہ گورنمنٹ کی جانے سے جتنے انتہائی سنگین اقتامات کیے جا سکتے تھے وہ انہوں نے کیے یہ بھی مثال مشہور ہے کہ صحافیوں پر جو ایک سرکاری دفتر کے جو پرائیویٹ گھنڈے تھے انہوں نے فائرنگ کی یہ بھی مثال پہلی دفعہ ملی ہے اور وہاں پر جس طرح سے ہمیں زدو کو کیا ہمارے بہت سارے لڑکی جو ہیں ابھی بھی ان کو وہ چوٹیں جو کل آئی تھیں ابھی آہستہ آہستہ ان کا درد جو ہے ابھی محسوس ہو رہے ہیں سگیر چودری صاحب یہاں پر میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آئندہ کبھی آپ نے مایوس نہیں ہونا آئندہ کبھی ایسی کوشش نہیں کرنی جو کل مناظر دیکھنے میں آئے آپ نے خودسوزی کی کوشش کی بہت مشکل سے ہمارے ساتھیوں نے آپ کو پکڑا بچایا آئندہ اصمت کیجئے گا کیونکہ رازق اللہ تعالی ہے اور اگر آپ کو ایمان ہوگا یقین ہوگا کہ آپ سچ پر کھڑے ہیں حق پر کھڑے ہیں تو یہ دنیاوی خدا جو بنے بیٹے ہیں یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اگر اللہ تعالی نے آپ کا رزق لکھا ہے تو آپ کو رزق ملتا رہے گا یہ پریشانی آپ کو دوبارہ نہیں ہونی چاہیے انشاءاللہ بالکل جذبات میں انسان کبھی تھوڑا سا غلط فیصلہ بھی کر بیٹھتا ہے لیکن میرا یہ فیصلہ سب نو سو پینسٹھ فیملیوں کے لیے تھا میرے اکیلے کے لیے یہ نہیں تھا اور یہ ایک مثال تھی یہ بھی اور ہم جو تھے ان کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم لڑنا مرنا بھی جانتے ہیں اور اپنی جان دینا بھی جانتے ہیں اور اگر ہمیں اس کے لیے قربانی بھی دینی پڑتی ہے تو اس سے بھی ہم تریک نہیں کریں گے چونکہ یہ میرے اپنے جذبات تھے اور میں اس پہ کابو نہیں رکھ سکا تھا انشاءاللہ اس پہ آئندہ میں ضرور کوشش کروں گا کہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہ ہوں انشاءاللہ بہت شکریہ ساگیش عوضی صاحب اور آپ کو مبارک ہو آپ کی پوری ٹیم کو مبارک ہو جو کہ کل پیمرہ کے آفیس کے باہر اتجاج اور کوشش کرتی رہی کہ حق کے لیے آپ کھڑے رہیں اور آپ پر تشدد کیا گیا آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے سیمل تو جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ چاہے وہ رکشات یونین کے صدر مجید غوری صاحب ہوں چاہے وہ پی ایف یو جو کہ جنرل سیکیٹری ہوں اور دیگر لاہور پریس پرک کے صدر وہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے عرشد انساری صاحب اور اس کے علاوہ جس طرح سے آپوزشن پارٹیز کے رہنما ہیں پھر حکومت کے اتحادی ہمارے ساتھ کل موجود تھے انہوں نے بھی بات کی خط لکھے ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے اسی طرح کہ اکٹے ہو کر بات کریں